جس طرح سے ایک انسان جسمائی طور سے آلودہ ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے مختلف چیزوں کے وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے آلودہ ہو جاتا ہے اس کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے پیوریفیکیشن کے لیے تحارت کے لیے نہانا پڑتا ہے کبھی وضو لینا پڑتا ہے کبھی مودھ لینا پڑتا ہے کبھی کوئی حصہ دھونا پڑتا ہے تاکہ جسم پر لگیوی آلودگی گندگی ناپاکی برائی دھل جائے ہوتا ہے نا کبھڑوں پہ لگیوی آلودگی گندگی ناپاکی دھل جائے نجس جس کو کہیں ہوتا ہے نا اسی طرح مال 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 کی پاکیزگی کے لیے زکاة ہے جس طرح سے جسم گندے ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے کیا دیا گیا ہم کو زکاة مال کی پاکیزگی کے لیے یاد رکھی یہ چیز سمجھنا ہم کو بے انتہا ضروری یاد رکھی اور زکاة صرف مال کی پاکزگی نہیں ہے اس بات کو بھی آپ سمجھے زکاة صرف مال کی پاکزگی نہیں ہے زکاة مال کی پاکزگی کے ساتھ ذہنی پاکزگی کے لیے بھی ضروری ہے اب آپ ایک بیسک سوال کر سکتے ہیں بس ذہنی پاکزگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کینہ، بغض، لالچ، حرس، ہوا، خواہشات یہ سب کیسے پنبتی ہیں کس بیس پر یہ سب برائیاں پنبتی ہیں مال کبھی آپ نے کسی آدمی کو غریب کو متقبر دیکھا اور یہ بہت تقبر کرتا یہ غریب ہے تقبر اللہ نے ویسی کمر توڑ دی اس کی کیا ہے کہ تقبر غربت میں بھی کوئی متقبر ہو تو اس کی تو بہت سخت سزا ہے حدیث میں آتا ہے چل لوگوں کے تعلق سے ایک ربعات میں تین الفاظ ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کر شدید عذاب دیں گا اس میں ایک ہے متقبر فقیر جس کو اللہ نے غریب بنا ہے پھر بھی فقر کرتا ہے پھر بھی متقبر ہے بڑا زانی بڑا ہو گئے لیکن زینہ کی خواہش نہیں چھٹی ابھی زینہ کرتا تو متقبر تو نہیں ہوتے غریب متقبر لیکن ایک انسان کو پیسہ آگے تو تقبر لالچ غریب آدمی کو بھی لالچ ہوتی لیکن مالدار کی لالچ دیکھا آپ نے مالدار کی لالچ وہ لالچ ہوتی ہے جس میں ملک اور خومیں اور انسانیت برباد ہو جاتی ہے چونکہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ انسانی خون کو چستا ہے ہوا خواہشات پر چلنا کب ہوتا ہے ایک عام آدمی غریب آدمی اللہ کی دین پر اس کے شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے مالدار انسان کہتا ہے میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی چھوں گا یہ میری زندگی ہے ہے نا ہرس رشتوں کو توڑنا کیوں رشتوں کو توڑتا ہے انسان ارے بھائی آئیں گے تو مانگیں گے مانگیں گے تو کون دے نا حکالو ان کو لیکن زکاة دینے سے مال خرش کرنے سے یہ تمام برائیاں نکلتی ہیں یاد رکھی تو جس طرح سے جسم ناپاک ہوتے ہیں کپڑے ناپاک ہوتے ہیں اس کو پاک کیا آتا ہے مال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تین سو پچپن دن گزرتے ہی وہ مال جو سیونگس ہو ایکسٹرا ہو یوز سے زیادہ پڑا ہوا ہو وہ اگر 355 دیس پڑا رہے ناپاک ہو جاتا ہے پاکیزگی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو زکاة دینا پڑتا ہے یاد رکھی اور اللہ رب العزت نے یاد رکھی یہی معنی میں بیان بھی کیا ویسے زکاة کے عموماً دو معنی آتے ہیں زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا اور زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا بڑھانا جیسے کہ تذکیہ تذکیہ نفس تذکیہ زکاة سے نکلتا ہے نفس کی پاکیزگی تو زکاة کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا پاک کرنا لیکن ایک بات یاد رکھی جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا یہ غلط فہمی مطریب بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے زکاة کا مال ہے غلیز مال نہیں آپ کے لئے خراب ہے وہ اس لئے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لئے ناپاک نہیں ہے لوگ بولتے ہیں مال کا مل کھا کی لوگ جیئے مطلب زکاة کھا کی نہیں بول سکتے آپ اس لئے کہ آپ کے لئے وہ مل اور کچھ جال تھا اس کے لئے نہیں تزکیہ پاک کرتا ہے